موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز حکومت کے پاک فوج کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اتحادیوں کا چھوڑا اسلحہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے اغوان باشندوں کی بڑی تعداد پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے نیب ترامیم کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ مختصر حکم نامہ جل جاری کریں گے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ہم از خود نوٹس لینے کے اختیار کے استعمال میں لچک کا مزہرہ کر رہے ہیں ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب سوموٹو نہیں لیتے حکومت نے بجلی بلو میں ریلیف کا نیا پلان آئی ایم ایف کو ارسال کر دیا آئی پی پیس کے پندرہ عرب سے زائر استعمال کرنے کا فیصلہ آئی ایم ایف کو بجٹ سے آوٹ ریلیف نہ دینے کی یقین دہانی ہندو بیرادے کی حمایت میں جیکب آباد میں احتجاجی مزہرہ کچھے میں فوجی آپریشن کا مطالبہ کشمور میں کچھے کے علاقے سے پولیس نے تین مغوی بازیاب کروا لیے سیویل سوسائٹی کا تمام گیارہ افراد کی بازیابی تک اپنا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کراچی میں سکول پرنسپل کی خواتین سے زیادتی کا سکینڈل اہم انکشاف سامنے آگیا ویڈیو میں نظر آنے والی خواتین کا تعلق ٹیچنگ سٹاف سے ہے کیس میں مزید گرفتاریاں اور اہم انکشافات متوقع ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ حکومت بجلی سارفین کو ریلیف دینے کے لیے حل تلاش کر رہی ہے سراپا احتجاج لوگوں کے جذبات مجروح کیے بغیر مسئلے کا کم مددتی حل تلاش کریں گے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ حکومت بجلی سارفین کو ریلیف دینے کے لیے حل تلاش کر رہی ہے سراپا احتجاج لوگوں کے جذبات مجروح کیے بغیر مسئلے کا کم مددتی حل تلاش کریں گے حکومت کے پاک پاچ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں غر ملکی ذرائع بلاخ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ اگوانستان سے انخلاق کے وقت امریکہ اور اتحادیوں کا چھوڑا اسلحہ علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے بلوچستان کے عوام نے سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر سی پیٹ منصوبوں کا خیر مقدم کیا بلوچستان میں چاندی اور سونے کے چھے ٹریلین ڈالر کے زخائر ہیں ریکوڈک منصوبہ جل شروع ہوگا اگوان باشندوں کے حوالے سے نگرہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان دہائیوں سے اگوان باشندوں کی میز پانی کر رہا ہے پاکستان میں ریجسٹر اگوان باشندوں کی تعداد 28 لاکھ ہے تاہم اگوان باشندوں کی بڑی تعداد پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے پاک چین تعلقات سے متعلق انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ مضبوط اور گہرے تعلقات ہیں چین کے ساتھ مضبوط تعلقات ہر پاکستانی حکومت کی ترجی رہی ہے سی پیٹ منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پور عظم ہیں پاک ترکیہ تعلقات سے متعلق سوال پر انوار الحق کاکر نے بتایا کہ پاکستان اور ترکیہ کے حالات میں مماثلت پائی جاتی ہے پاکستان اور ترکیہ کی سرحدوں کی صورتحال ایک جیسی ہے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ گردشی قرضہ بجلی چوری آل لائن لاسز بڑے چیلنجز ہیں دو یا زیادہ بجلی کی تقسیم کار کم کیوں کی فالی نچکاری کی جائے گی بجلی اور ٹیکس کے شعبوں میں استحاد کی ضرورت ہے حکومت وست مدتی استحاد کی بنیاد پراہم کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ س آئی ایف سے معاشی بحالی کے حکمت عملی ہے سعودی عرب اور مشرق وستہ سے پچیس پچیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی کی امید ہے یہ سرمایہ کاری دو سے پانچ سال میں پاکستان آئے گی پوچ کے ساتھ مل کر معاشی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا امتیاز انتخابات لڑنے کے مساوی مواقعیں میسر ہوں گے بہت سیاسی جماعتوں کا رویہ تشدد پسندانہ ہے ان سے ملکی قانون کے مطابق نمٹا جائے گا نو مائی کو فوجی تنصیبات پر حملہ سماجی عدم توازن پیدا کرنے کی کوشش تھی ایسے رویہ سے قانون کے مطابق نمٹنے کی حمایت کرتا ہوں نیب تر عمیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا مزید احوال اس رپورٹ میں نیب تر عمیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا نیب تر عمیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ تھے سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے ریمارکس میں کہا ہے کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اب سوموٹو نہیں لیتے میری ریٹائرمنٹ قریب ہے ریٹائرمنٹ سے قبل شار اور سویٹ فیصلہ دے دیں گے عدالت عظمہ میں چیمن پی ٹی آئی کے وکیر خواجہ حارس نے دلائل دیئے جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل کہا ہے حکومت نے بجلی بلوں میں ریلیف کا نیا پلان آئیم ایف کورس سال کر دیا بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لیے آئی پی پیس کے پندرہ عرب سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں حکومت نے بجلی بلوں میں ریلیف کا نیا پلان آئی ایم ایف کو ارسال کر دیا بجلی بلوں میں ریلیف دینے کے لیے آئی پیس کے پندرہ عرب سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایف سے بجلی کے بلوں کے ریلیف کے لیے رابطہ کیا ذرائع نے بتایا کہ بجلی بلو میں ریلیف دینے کے لیے آئی پیس کے پندرہ عرب سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئی پیس کے لیے رقم الگ سے بجٹ میں رکھی گئی ہے روح مالی سال کے لیے آئی پیس کو ادائیوں کے لیے پندرہ عرب سے زائد اضافی رکھے گئے تھے آئی پیس کے لیے مختص اضافی رقم کو بجلی بلو میں ریلیف دینے کے لیے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ بل سے ایک ساتھ وصول ہونے پر پندرہ عرب سے زائد کی یہ رقم واپس آئی پی پیس کے لیے مختص کی جائے گی ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کی جانب سے بجلی بلوں میں ریلیف کا نیا پلان آئی ایم ایف کو ارسال کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پلان پر وزارت خزانہ حکام دوبارہ بات کریں گے نئے پلان میں آئی ایم ایف کو بجل سے آؤٹ ریلیف نہ دینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے سن کے زلہ کشمور میں کچھے کے علاقے سے پولیس نے تین مغوی بازیاب کروا لیے جبکہ دوسری جانب ہندو برادری اور سیول سوسائٹی نے تمام گیارہ افراد کی بازیابی تک اپنا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں سن کے زلہ کشمور میں کچھے کے علاقے سے پولیس نے تین مغوی بازیاب کروا لیے جبکہ دوسری جانب ہندو برادری اور سیول سوسائٹی نے تمام گیارہ افراد کی بازیابی تک اپنا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ ہوا تو ملزمان مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے تمام مغویوں کی بازیابی تک آپریشن جاری رہے گا پولیس کا کہنا ہے کہ بازیاب ہونے والوں میں مکھی جگدیش کمار اس کا پوتا جیدیب اور ڈاکٹر منیر نائٹ شامل ہیں واضح رہے کہ مظاہرین تین روز سے سن پنجاب اور بلوچستان انڈلس ہائیوی کی سرحد ڈیڑھا موڑ پر سراپا احتجاج ہیں جیکابابات میں ہندو برادری کے کشمور میں ہونے والے دھرنے کی حمایت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے حکومت سے کچھے میں ڈاکوں کے خلاف فوجی آپریشن کرنے اور کندھ کونٹ سے اخواف ہونے والے تمام مغویوں کو جل بازیاب کرانے کا مطالبہ کیا ہے مظاہرین نے ڈی سی چاک پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سن بھر میں امن و امان کی بگرتی صورتحال سے عوام پریشان ہے ٹیر سال گزرنے کے باوجود پریہ کماری کا کوئی پتہ نہیں ملا کراچی میں گلشن حدید کینی جی سکول میں پرنسپل کی خواتین سے مبینہ زیادتی کے سکینڈل کے حوالے سے ایس ایس پی ملی حسن سردار نے بتایا ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والی خواتین کا تعلق ٹیچنگ سٹاف سے ہے مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں کراچی میں گلشن حدید کینی جی سکول میں پرنسپل کی خواتین سے مبینہ زیادتی کے سکینڈل کے حوالے سے اسیس پی ملی حسن سردار نے بتایا کہ ویڈیو میں نظر آنے والی خواتین کا تعلق ٹیچنگ اسٹاف سے ہے جبکہ اسکول پرنسپل نے گزشتہ روز ٹیچنگ اسٹاف ہونے کی تردید کی تھی اسیس پی ملی حسن سردار نے اہم انکشاف کیا کہ خواتین سے مبينہ زیادتی کرنے والے پرنسپل سے برامت ویڈیوز میں نظر آنے والی خواتین کا تعلق حسن سردار نے کہا کہ موبائل فون سے پچیس ویڈیوز ملی تھی پچیس ویڈیوز چار خواتین کی ہیں جو الگ وقتوں میں بنائی گئی ہائی پروفائل کیس ہے کسی ملزم کو ریایت نہیں ملے گی ایس ایس پی ملیر کا کہنا تھا کہ جو خواتین انٹرویوز دینے آتی تھی ملزم ان کو بھی ٹرپ کرتا تھا کیس میں مزید گرفتانیاں اور اہم انکشافات متوقع ہیں ان کا کہنا تھا کہ سکول سٹاف کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے اور ہر زاویے سے کیس کی تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا دوسری جانب ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر علی مردان کا کہنا ہے کہ کیس میں مزید تین ملزمان ہیں جن کو تلاش کر رہے ہیں ملزم علی، کاشف اور شکیل اپنے ٹھکانوں پر موجود نہیں ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ملزم علی، کاشف اور شکیل اپنے ٹھکانوں پر موجود نہیں ہیں